بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں جی جیسے کہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور کچھ مزیدار مزیدار سی چیزیں جو ہیں وہ کھانے کو دل چاہتا ہے سب کا تو آج تو بہت ہی مزیدار سی علوم مٹر کے چپس جو ہیں وہ ہم انجوائے کریں گے سردیوں میں تو بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی سے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور سب کی یہ من پسند فیوریٹ جو ہے یہ مٹر شیپس ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور اس کو انجوائے کیجئے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جیسے کہ آج کل مٹر کا سیزن ہے اور مٹر جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ بہت ہی ہمارے لئے فائدہ مند ہے ویٹامین سے بھرپور ہے تو جناب وہ چھٹ سے کھا لیں گے اور بار بار آپ سے اس کی فرمائش کریں گے تو یہ بہت ہی کرسپی کرسپی سے مزدار سے جو ہے وہ بنتے ہیں تو لیجی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو لیا ہے جس کو ہم نے بارک بارک سے کٹ لیا ہے بلکل آپ اس کے بارک بارک سے سلائسز کر دیجئے فائل کو گرم کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے سارے جو چپس بارک بارک کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے بلکل کرسپی کرسپی سا کر لینا ہے بارک بارک سے آپ کے جو سلائسز ہیں وہ جتنے بارک بارک کٹے ہوئے ہوں گے اتنے ہی آپ کے جو آلو کے چپس ہیں وہ بہت ہی کرارے کرسپی کرسپی سے بنیں گے تو اس طرح آپ پلٹی جائیے تو آپ نے اس کا جو کلر ہے بلکل گولڈن براؤن سا کر دینا ہے فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے ہائی نہیں رکھنی میڈیم فلیم پر ہم جو ہے وہ چپس جو ہیں وہ اپنے کرارے کریں گے تو لیچے ہمارے چپس جو ہیں وہ برادی ہو چکے ہیں بلکل اسی طرح کا کلر آنا چاہیے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چھنی میں تو اس طرح آپ نکال لیں تو لیچے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے ہمارے چپس جو ہیں وہ بہت ہی کرارے کرسپی کرسپی سے بنے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کا جو سارا آئل جو ہے وہ نہیں چھوڑ لیں گے اور چھنی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈال کر رکھ دیں گے تو یہاں پر میں نے کڑھائی خالی کر دیا اور تھوڑا سا آئل جو ہے وہ اس کے اندر رہنے دیا ہے مٹروں کو میں نے الگ سے جو تھا وہ بوائل کر لیا ہے ابلی ہوئی مٹر جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑے سے آئل کے اندر ہم اس کو فرائی کر لیں گے مٹر کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ فرائی سا کر لینا ہے کہ ہمارے مٹر جو ہے وہ بھی کرسپی کرسپی سے ہو جائیں اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب آپ اس میں نمک اور 1 ٹی سپون کے قریب آپ اس میں اسی ہوئی لال میچیں وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں میڈیم فریم پر ہم نے 3 سے 4 میٹ کے لیے اس کو فرائی کر لینا ہے یہاں پر ہم چپس جو ہے اپنے سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے تو اس کا آئل جو ہے وہ اچھے سے نکل چکا ہے اور یہاں پر ہمارے چپس جو ہے وہ بہت ہی کرسپی کرسپی کرارے کرارے سے بن چکے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے جو فرائی کی ہوئی مٹر تھی وہ بھی اب اس کے اندر شامل کر دینی ہے یہ دیکھئے کتنے مذہدار جو ہے وہ لذیذ مٹر جو ہے وہ ہماری ریٹی ہوئی ہے تو یہ مٹر بھی ساری ہم اس کے اندر چپس کے اندر شامل کر دیں گے تو لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مٹر چپس جو ہیں وہ ریٹی ہو چکے ہیں تو اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے آلو اور مٹر جو ہیں وہ برابر جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اور سارے مثالیں جو ہم نے مٹر کے اندر ڈالی تھے وہ بھی سب آلو کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اور ایک مذہدار سے آلو مٹر کی نیم کو آلو مٹر چپس جو ہیں وہ ریٹی ہو جائے گی یہ بہت ہی مذہد کے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہ میری مٹر چپس کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ میں مجھے بتائیے کہ یہ آلو مٹر کے چپس آلو مٹر کی نیم کو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول دیئے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش آباد رکھیں آمین اللہ حافظ